موسیقی دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں اٹس بینٹ کے آپ کیا ہوں آپ در گئے ہو تو پھر ڈرانے والے بہت ہیں مشکلات ہیں لیکن ان کو فیس کرنے کا اپنے حوصلہ ہونا چاہیے مجھے اس چیز کی لیڈیز کی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کس طرح کی حضار دی جاتے ہیں میرے خیال میں اگر اسلام نے جو ہم پہ باؤنٹیز لگائی ہے تو وہ بیس ٹام سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے ہمارا مقصد صرف یہ ہی نہیں ہے کہ ہم صرف سال انڈوٹی کرتے رہے ہیں بچوں کے آپ میں کوئی کوئیلٹی ہے آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں تو میرے خیال من کو کرنا چاہیے میرا نام آسمت بسوں میں اور میں فیبرک پینٹ کا کام کرتی ہوں جو پچھلے تقریباً اٹھارہ سال سے میں کر رہی ہوں میو والدہ سے میں نے یہ سکھا ہے اس کے بعد آفتر میریج اپنی لائف میں بیزی ہو گئی لیکن اب پچھلے دو سال سے مزدن کے دیتھ ہو گئی ہے الحمدللہ بچے ہیں جن کے وجہ سے ان کے سب زمیداری ہیں جو میں نے ساری خود ہی میں نے مینیز کرنا ہے سب کچھ تو پھر میں نے ایسے پروفیشنل اس فیل میں میں نے اس کو جوائن کیا ہے کیونکہ زاری بات اپنا سرکل بھی میں نے رن کرنا تھا شکلہ تو آٹومیٹکلی بہت زیادہ کیونکہ میرے لئے ایک چیرنجنگ ٹائم تھا فیز تھا یہ کہ جو بندہ بلکل گھر سے باہر نہیں نکلا اس کی اپنی اویرنس نہیں ہے لیکن سب سے پہلے کہ یہ فیملی کی سپورٹ تھی جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا مجھ میں اتنا کانفیڈنس دیا مجھے کہ میں اس فیل میں آئی ہوں اور الحمدللہ میں خود کو بہت مضبوط سمجھتی ہوں کہ میں ایزی ہی اس فیلس کو میں نے کور اپ کیا ہے اب الحمدللہ میری یوکے میں بھی میرا ایک برینڈ کے ساتھ ہے الحمدللہ وہاں بھی میرا کام جا رہا ہے اور خود اپنا بھی میں نے بزنس ٹارٹ کیا ہے یہ تین ٹائپ کا ہے ایک کلر کے ساتھ ہم لوگ کرتے ہیں واٹر کلر وہ جسٹ ایک آپ ڈیکوریشن پیسز بنا کے اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں دوسرا ہے فیبرک پینٹ وہ جیسے نون کارٹن اور لیلن وکیرا اس پہ آپ کر سکتے ہیں اور تیسرا ہے سلک پینٹ جو سلک پہ ہی ہوتا ہے اور یہ تین رائٹیز ہیں جس میں الحمدللہ بہت بہت اچھا اس کا مجھے ریسپونس ملا ہے اور سب سے ہٹ کے جو بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کے ٹرسز خوبصورت لگنے کے ساتھ ایک پائدار بھی ہے ورنہ اکسر جیسے یہ کورے دبکے کا کام ہو جاتا ہے تو وہ آپ کا واشی بل نہیں ہے وہ آپ ان کے جب تک یوز کریں آپ یا تو اس کو ڈرائی پلین کروا سکتے ہیں یا درائی پلین کروا سکتے ہیں لیکن ان کا یہ ہے کہ یہ آپ کا افتر واش بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں بس تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ اتنی کیئر کریں کہ اس کو آپ ہینڈ واش کریں اور اس کو پریس آپ نے اُلٹا کرنا ہے یہ صرف ایک اپنی سوچ ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے کسی اس کے آزادی اگر حزبان آپ پہ کوئی بابا میاں لگا رہا ہے تو وہ کی ساتھ تک ہے اگر جائز ہے تو ٹھیک ہے اگر نا جائز ہے تو آپ بات کریں کہ یہ بات غلط ہے یہ بات پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ وہ بات کیا ہے جب آپ کا کسی کے ہاتھ میں کوئی ویک پوائنٹ نہیں ہے تو میرا نکھیال کہ جتنا مرضی پاورفول ہے تو کوئی آپ کو حراثنی کر سکتا اس ٹائم میری جو طاقت ہے وہ میرے بچے کیونکہ مجھے بچوں کا بہت ساتھ ہے اور اگر میں اس مقام پہ ہوں تو ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم ایک جسے کی طاقت ہیں میرا مقصد یہ ہی ہے کہ اپنا کام کو اس طرح سے جو وہ لیڈیز جو کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی وے نہیں ہے یا ان کے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہے یا ان کے پاس سورسز نہیں ہے تو ایسی خواہدین کو اپنے ساتھ لے کی تو کام کرنے کے اراد ہے